مانتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی جو ویڈیو ہے اس میں ہم کاربو ہائیڈیٹ کے لیکچر 2 کو جو ہے وہ ڈسکس کریں گے پہلے لیکچر میں ہم نے کاربو ہائیڈیٹ کی ڈیفینیشن وگرہ اکرنس وگرہ اور امپارٹنس وگرہ کو ڈسکس کیا تھا آج سیکنڈ لیکچر میں ہم کاربو ہائیڈیٹ کی کلاسفکیشن کو جو ہے وہ ڈسکس کریں گے یعنی کہ کاربو ہائیڈیٹ کو ہیں جو ہے وہ کتنے گروپس یا کتنی کلاسز میں جو ہے وہ کلاسیفائی کیا جاتا ہے تو لیکچر کو شروع کرتی ہیں ہمارا ٹاپک ہے کلاسیفکیشن آف کاربو ہائیڈیٹ یعنی کہ کاربو ہائیڈیٹ کی گروپ بندی کاربو ہائیڈیٹ جو ہیں ان کو سیکارائیڈ بھی کہا جاتا ہے یعنی کہ کاربو ہائیڈیٹ کا جو ورڈ ہے اس کو دوسرے لفظوں میں سیکارائیڈ بھی کہا جاتا ہے اب سیکارائیڈ کا جو ورڈ ہے یہ ڈرائیو کیا جاتا ہے گریک ورڈ سیکارون سے ایس اے کے سی ایچ اے آر اون جسے کہتے ہیں سیکارون سیکارون کا مطلب ہوتا ہے شوگر کاربو ہائیڈیٹ جو ہیں اگر اس کی کلاسیفکیشن کے بارے میں بات کریں تو کاربو ہائیڈیٹ کو ہم تین کلاسز کے اندر جو ہیں وہ کلاسیفائی کرتے ہیں فرسٹ ہے مونو سیکارائیڈ سیکنڈ ہے ڈائی سیکارائیڈ اور تھرڈ ہے پولی سیکارائیڈ تو ان تینوں ٹائپس کو جو ہیں وہ ون بائی ون ڈسکس کریں گے آج کے اس لیکچر میں ہم مونو سیکارائیڈ کو جو ہے وہ شروع کرتے ہیں ہم مونو سیکارائیڈ کو ڈسکس کریں گے مونو سیکارائیڈ اگر ورڈ کو دیکھیں تو مونو اور سیکارائیڈ یعنی کہ دو ورڈ ہیں مونو کا مطلب ہوتا ہے سنگل یا ہم اسے ون بھی کہہ سکتے ہیں سیکرائیڈ سیکرون سے ہے جس کا مطلب ہے شوگر یعنی کہ ون یونٹ آف شوگر مونو سیکرائیڈ جو ہیں یہ ون یونٹ آف شوگر کو ہی کہتے ہیں یعنی کہ یہ سمپلیسٹ شوگر ہوتے ہیں جو کہ سمپل ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ ایک یونٹ آف یا ہم کہہ سکتے ہیں ون یونٹ آف شوگر جو ہوتے ہیں یہ مونو سیکرائیڈ ہوتے ہیں اب ان کے کریکٹرز کو پڑھ لیتی ہیں مونو سکرائیڈ کے فسٹ آف آل تو یہ سمپل شوگر ہوتی ہیں یعنی کہ جتنے بھی شوگرز اگزسٹ کرتی ہیں کاربوہ ڈیٹ کے اندر ان میں سب سے جو سمپلیسٹ ہے وہ مونو سکرائیڈ ہے تو یہ بات آپ یا رکھئے گا دوسرے لفظوں میں مونو مین سنگل اینڈ سیکر مین شوگر یعنی کہ سنگل یونٹ آف شوگر یا ون یونٹ آف شوگر نیکسٹ وہ بتا رہا ہے دے آر کمپوزڈ آف سنگل شوگر یونٹ یعنی کہ یہ مستمل ہوتے ہیں سنگل یونٹ آف شوگر کے اوپر اس کے علاوہ اگر مونو سکرائیڈ کو نیچر کے اندر دیکھیں تو مونو سکرائیڈ جو ہیں یہ کاربو نمبر 3 سے لے کر 7 تک جو ہیں وہ اگزسٹ کرتے ہیں ان نیچر کے اندر تو یہ تھے مونو سکرائیڈ کے چھوٹے چھوٹے یا سمپل کریکٹر یعنی کہ یہ سمپلیسٹی شوگر ہیں اس کے علاوہ یہ ون یونٹ آف شوگر پر مشتمل ہوتے ہیں اور 3 سے 7 کاربن ایٹم تک جو مونو سکرائیڈ ہیں وہ نیچر میں اگزسٹ کرتے ہیں نیکسٹ ان کے دیکھیں کہ کریکٹرز کو یعنی کہ مونو سکرائیڈ جو ہیں وہ کون کون سے کریکٹر جو ہیں وہ رکھتے ہیں فرسٹ آفال یار کے مونو سکرائیڈ جو ہیں یہ سویٹ انٹیسٹ ہوتے ہیں یعنی کہ اگر ان کو چکھیں یا ان کا ذائقہ دیکھیں تو یہ سویٹ انٹیسٹ ہوتے ہیں ان کا ذائقہ جو ہے وہ میٹھا ہوتا ہے دوسرے نمبر پہ یہ سالوبل ان وارٹر اگر وارٹر میں ان کو حل کریں یا وارٹر میں جو ہیں ان کو ڈیزولو کریں تو وارٹر میں جو ہیں یہ سالوبل ہوتے ہیں کمپلیٹلی جو ہیں یہ وارٹر میں حل ہو جاتے ہیں دو ان کے کریکٹر ہیں کہ سویٹ انٹیسٹ ہوتے ہیں اور سالوبل ان وارٹر ہوتے ہیں تیسرا ان کا کریکٹر ہے cannot be further hydrolyzed into simple sugar یعنی کہ ان کو further جو ہے وہ hydrolyzed نہیں کیا جا سکتا hydrolyzed کا مطلب ہے hydrolysis کا مطلب ہے water کی مدد سے بڑے compound کو چھوٹے compound کے اندر توڑنا that is called hydrolysis یا hydrolyzed process اب وہ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ monosacuride جو ہیں یہ already ہم نے بولا کہ monosacuride جو ہیں یہ simplest sugar ہیں لہٰذا ان کو further جو ہے وہ hydrolyzed نہیں کیا جا سکتا simple sugar کے اندر یہ already جو ہیں یہ simple in nature ہوتے ہیں next ہے the sugars with aldehyde group اب وہ sugar جو کہ aldehyde group رکھتے ہیں ان کو ہم eldo sugar کہتے ہیں اور sugar جو کہ keto group رکھتے ہیں ان کو keto sugar کہا جاتا ہے اب یہ یہاں پہ definition بھی ہے کہ aldehyde sugar اور keto sugar میں کیا فرق ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسے sugar جو کہ aldehyde group رکھتے ہیں ان کو aldehyde sugar کہا جاتا ہے اور ایسا ہی شوگر جو کہ کیٹو گروپ رکھتے ہیں ان کو کیٹو شوگر کہا جاتا ہے اگر بات کریں ایلڈو شوگر کی اگزیمپل کی تو ایلڈو شوگر جو ہے اس کی اگزیمپل میں گلوکوز آتا ہے اور کیٹو شوگر کی اگزیمپل میں فرکٹوز آتا ہے نیکسٹ کریکٹر ہے ان ایکو سلوشن یعنی کہ وارٹری سلوشن کے اندر موسٹ مونو سیکرائیڈ جو ہے یہ فارم رنگ یعنی کہ یہ جو ہے یہ سٹریٹ چین یا برائنٹ کے اندر نہیں بلکہ یہ رنگ فارم میں اگزسٹ کرتی ہیں ایکو سلوشن کے اندر جو مونو سکرائیڈ ہوتے ہیں نیکسٹ ہے مونو سکرائیڈز اور میجر نیوٹرینٹ آف دا سیل یعنی کہ ایک سیل کے لیے جو نیوٹرینٹ ہے جو نیوٹرینٹ جو ہیں وہ مونو سکرائیڈ ہے میجر نیوٹرینٹ کا سورس جو ہیں وہ مونو سکرائیڈ ہے سیلولر ریسپیریشن کے پروسس کے دوران جو ہے مونو سکرائیڈ کو بریک کیا جاتا ہے جب یہ بریک ہوتی ہیں سیلولر ریسپیریشن کے دوران تو انرجی جو ہے وہ ریلیز ہوتی ہے اس کے علاوہ سیلولر ریسپیریشن کے پروسس کے دوران جب ان کی بریک ڈاؤن ہوتی ہے تو بہت سے چھوٹے چھوٹے سمالر مونو سکرائیڈ بھی جو ہیں وہ پروڈیوس ہوتی ہیں اب یہ سمالر جو مونو سکرائیڈ ہیں یہ کون کون سے ہوتی ہیں دیز سمالر مونو سکرائیڈ جو ہیں اور گلیسر الڈی ہائیڈ ڈائی ہیڈروکسی ایسی ٹون فاس فیٹ یہ جو سمالر مونو سکرائیڈ ہوتی ہیں یہ دو ہوتی ہیں گلیسر الڈی ہائیڈ بھی ہو سکتا ہے ڈائی ہیڈروکسی ایسی ٹون فاس فیٹ بھی ہو سکتا ہے اور یہ جو گلیسر الڈی ہائیڈ اور ڈائی ہیڈروکسی ایسی ٹون فاس فیٹ ہے یا راہ مٹیریل کے طور پر ایکٹ کرتا ہے for the synthesis of many new compound like amino acid and fatty acid یعنی کہ یہ جو smaller منوسکرائیڈ ہیں جو کہ cellular respiration کے پروسس کے دوران بریکڈاؤن ان کی ہوتی ہے انرجی جو ریلیز ہوتی ہے اس cellular respiration کی بریکڈاؤن سے جو گلیسر الڈی ہائیڈ اور ڈائی ہے ڈاکسی ایسیٹون فاسفیڈ جو ہیں وہ جو ہیں وہ راہ مٹیریل کے طور پر ایکٹ کرتی ہیں اور ان راہ مٹیریل سے جو ہیں پھر new compound جو ہیں وہ بنتی ہیں جس طرح کہ amino acid ہو گیا اور fatty acid ہو گیا تو یہ تھے منوسکرائیڈ کے کریکٹر جن کو ہم نے one by one discuss کیا next types of monosakiride یعنی کہ منوسکرائیڈ کی جو ہیں وہ types کونسی ہیں یا منوسکرائیڈ کتنی types کے اندر exist کرتے ہیں تو یارکھیں ہم نے آل رہی کہا تھا کہ منوسکرائیڈ جو ہیں یہ nature میں 3 سے 7 carbon atom تک جو ہیں وہ منوسکرائیڈ nature میں exist کرتے ہیں اب 3 carbon monosakiride جو ہے اسے trioses کہا جاتا ہے trioses tri کا مطلب ہوتا ہے 3 یعنی کہ یہ 3 carbon ہوں گے اس میں tetroses, 4 carbon pentoses, 5 carbon hexoses, 6 carbon اور heptoses جو ہے یہ 7 carbon تو جیسے ہم نے کہا تھا کہ 3 carbon سے لے کر 7 carbon atom تک جو منوسکرائیڈ ہیں وہ exist کرتے ہیں تو یہ ہم نے one by one جو ہے وہ ان کو دیکھ لیا کہ یہ trioses ہوں گے tetroses ہوں گے pentoses ہوں گے hexoses ہوں گے اور heptoses ہوں گے next جو ہے ہم trioses, tetroses, pentoses, hexoses اور heptoses کو جو ہے وہ ان کی details سے ان کو discuss کریں گے اگلے lecture میں ان کی definition کو دیکھیں گے اور reaction کے ثروع وہ ان کو discuss کریں گے تو گوز یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے منوسکرائیڈ کی types اور منوسکرائیڈ کی کلاسیفکیشن کو discuss کیا next ویڈیو میں ملتے ہیں شکریہ